میں چاہتا ہوں بطورِ برکت سرکارِ انیز کا ایک بند پڑھ دوں تاکہ ازہان مربوط ہو جائیں فرماتے ہیں آئے زبان پر نام علیہ ولی کا جب آئے زبان پر نام علیہ ولی کا جب ہوتوں کو چاٹتی ہے زبان اور زبان کو لب آئے زبان پر نام علیہ ولی کا جب ہوتوں کو چاٹتی ہے زبان اور زبان کو لب آلام و رنج و درد و علم صدمہ و تعب آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب دل نے خفی کہا تو زبان نے چلی کہا اخت ہزار کھل گئے جب یا علیہ اللہم صلح علیہ محمد و عالم حمد اور ایک ربائی بھی سرکار انیس کی یادگار ربائی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں فرماتے ہیں تقدیر شریعت کا شناسہ ایسا قانون قانون شریعت کا سامنے جو حضرت کے چاہنے والے ہیں سلام ہو روح انیس کو جو مصرے کہہ دیئے قانون شریعت کا شناسہ ایسا کاؤسر بھی تصدق ہو وہ پیاسہ ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازہ ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازہ ایسا میں نے سرکار انیس کا ایک بند اور ان کی ایک ربائی اس لئے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اب مضبوط لہجے کی مدھا خانی جاری و ساری ہے میں پھر ایک جوہ سال شائر کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میری مراد ہیں قرطاس کربولائی صاحب میں ان سے گزاوش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران اقیدت پیش فرمائیں جناب قرطاس کربولائی جشن کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بائیں ہاتھ پہ اگر یہ آکے تقنشین ہیں اور کرسی پہ بیٹھے ہیں تو خاک نشینوں کے مانگنے والے اگر اس آسمان پہ بیٹھ جائیں تو ستارے آسمانوں پہ خوبصورت لگتے ہیں اگر آسمان پہ آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا اور بہرحال یہ تو لکھنو ہے یہاں بہتر بھی ہوں تو لاکھوں پہ حاوی ہوتے ہیں تو اگر آپ بولنا شروع کر دیں تو زلزل خوب سے دور بھاگ جائیں گے اور یہ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کہہ رہے ہیں لوگ کہ بولو بلکہ آپ کے اور ہمارے پہلے علی نے نحجل بلاغہ میں کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ اب بھی نہیں بولیں گے آپ بولو تاکہ پہچانے جاؤ تو جب ایک ذاکر بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے جب سامعین بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے نعرہ حید علی دیکھئے کتنی آواز ہیں خدا کی قسم یہاں سے وہاں تک آئیے اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور اس جشن کی مبارک بار اپنے آخری امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں باعواز بلند نعرہ سلوات سے اپنے آخری امام کی بارگاہ میں اس جشن کی آپ مبارک بار پیش کریں بہرال آنے والے آتے رہیں گے میں یہاں سے حالانکہ یہ بڑا مقبول جشن ہے میرا اس سال کے بعد اس سال آ رہا ہوں میں چار سال کے بعد کچھ مصروفیت کے تحت نہیں آ پایا کہ دو قصیدے ہیں روبابِ غمزدہ کی شان میں اور یہ مجمع کیسے سن رہا تھا یہ میں نے سیڈی میں دیکھا اور بلال بھائی کے بڑے عسانات ہیں اور میرے مشفق شفیق ہیں بہرحال میں حاضر کرتا ہوں بلکل وہیں سے آغاز کرتا ہوں تاکہ وہ پیاس باقی رہے عرض کرتا ہوں کہ روبابِ غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا دو قصیدے ہیں روبابِ غمزدہ کی شان میں ذرا سجڑیے گا روبابِ غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا سکینہ اور علی ازغر میری امداد کر دیں گے وہ لکھناؤں کیسے سنتا ہے خدا کی قسم بتانے کی ضرورت نہیں ذرا دو مصرے سے جڑیے گا کہ روبابِ غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا روبابِ غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا سکینہ اور علی اصغر میری امداد کر دیں گے جو دیکھے حوصلے جو دیکھے کمسینوں کے حوصلے تو انبیاء بولے یہ دو بچے فقیر شام کو برواد کر دیں گے ذرا سا جڑیے گا خدا کی قسم ذرا سا آپ بھی جڑیے تاکہ لگے کہ جشن قائم ہو رہا ہے ذرا سا جڑ کے سن لیجے گا تاکہ کچھ تحائف ہیں میں لے کر نہ جاؤں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو دے کر جانا چاہتا ہوں زیادہ کچھ بولنے کا عادی نہیں ہوں سنیے گا ربابِ غمزدہ کی شان میں جب نالیوائی سنیے ربابِ غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا سکینہ اور علی اصغر میری امداد کر دیں گے جو دیکھے کمچنوں کے حوصلے تو انبیاء بولے یہ دو بچے فقیر شام کو برباد کر دیں گے یہ دو بچے فقیر شام کو برباد کر دیں گے آپ کا سناٹا کسی بڑے توفان کی آہت ہے آپ جانے آپ کا مولا جانے یہاں سے آزر کرتا ہوں کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تف سمجھ پائے وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے ذرا سا جڑیے گا خدا کی تسمی سنے پڑھنا ہوں آپ کی بارگاہ میں اور اس وقت آپ اتنا اچھا سنیں بہت شکریہ آپ کا ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں لکھنو کا لہجہ آلگ ہے اس لیے کہ لکھنو کی زبان لکھنو سے شروع ہوتی ہے اردو زبان اور یہی پہ آکے ختم ہوتی ہے ایک لہجہ لکھنو والوں کے لیے ذرا سا جڑ کے سن لیجے گا کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تک سمجھ پائے وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے لکھنو والوں تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ذرا سا جڑیے ذرا سا جڑ کے ساتھ دیجئے آپ یا علی علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے بھی یہاں جاؤں میں تو حکم بھی دے سکتا ہوں تمہیں علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تک سمجھ پائے سارے صحیح العقیدہ بیٹھیں خوش عقیدہ نہیں اس لیے کہ جو خوش عقیدہ ہوتے ہیں ان کے عقیدے قدم قدم پر ناراض ہو جاتے ہیں صحیح العقیدہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں عقیدے کا شعر پڑھتا ہوں ذرا سا سنیے گا حاضر کرنا ہوں ملاحظہ فرمائے گا بلال بھائی دعائیں چاہتا ہوں سنیے گا بیٹھا بھائی حاضر کرتا ہوں کہ تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمن ہی کیا ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھپی کیا ہے شعر پڑھائے آپ کی بارگاہ میں پہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ لکھناؤں نباستہ ہے مصروں پر اور شعر کا قتلیاں نہیں ہوتا بس یہ سن کے یہ امید رکھ کے میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھپی کیا ہے زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہوروں کی رہوری کیا ہے یا علی آلی نعرہ حین علی زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی زمینِ کربلا سے دو اماموں جواد بھائی جواد صاحب آپ کے بہت کال آئے ہیں ذرا سا جڑ کے سن لیجئے یا زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبر ہی کیا ہے ممدو کی بارگاہ میں حضری درش کراتا ہوں نیا کلام پیش کرتا ہوں سنیے گا کہ اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کے جب ظہور امام ہوگا آئے میرا لکھنوں اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کے جب ظہور امام ہوگا علی کے شیعوں کی عید ہوگی ستم کا قصہ تمام ہوگا یا علی یا علی سجن کے سنیے گا مصرے پیش کرنے جا رہا ہوں مصرے پہ داد چاہتا ہوں ورنہ بہت مایوس ہی کہ چادر اوڑ کے جہاں سے چلا جاؤں گا اس لیے کہ تبرے کا شہر ایک مصرہ پیش کرتا ہوں کہ اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ بلال بھائی اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا علی کے شیعوں کی عید ہوگی ستم کا قصہ تمام ہوگا وہ جس نے زہرہ کا در جلایا اسے جلانے کی دھوم ہوگی آہ میرے مولا اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا علی کے شیعوں کی عید ہوگی ستم کا قصہ تمام ہوگا وہ جس نے زہرہ کا در جلایا اسے جلانے کی دھوم ہوگی امامزاد خوشی سے جھومے زلیل ابن غلام ہوگا سب ملکے سب ملکے اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا ابھی دیکھا بھی کیا ہے میں دو تین مصرے آپ کے لیے تو پتن لے کر آتا ہوں ہر سال اور اس سال بھی شہزادی کی جو آتا ہے تبرک دے کے جا رہا ہوں کہ اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا علی کے شیعوں کی عید ہوگی ستم کا قصہ تمام ہوگا وہ جس نے زہرہ کا در جلایا اسے جلانے کی دھوم ہوگی امامزادے خوشی سے جھومے زلیل ابن غلام ہوگا عالم تصور حسین والے جلوس لے کر خدا کے گھر تک پہنچ چکے ہیں آہا ہا ہا جنا سجاگی آپ خدا کی قسم میں حاضر کرتا ہوں مصرے کے بہرحال یہ بڑا سخت وقت ہے لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بالیدہ سماتے ہیں کہ اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا علی کے شیعوں کی عید ہوگی ستم کا قصہ تمام ہوگا حسین والے جلوس لے کر خدا کے گھر تک پہنچ چکے ہیں قسم خدا کی حسینیت کا یہاں پہ ایک اجدہام ہوگا پدھ دو مصرے پڑھنا چاہتا ہوں ذر سجن کے سن لیے جیسے آپ نے سنا کہ حسین والے جلوس لے کر خدا کے گھر تک پہنچ چکے ہیں قسم خدا کی حسینیت کا یہاں پہ ایک اجدہام ہوگا پڑھیں گے نوحہ کریں گے ماتم یہیں پہ فرش اعضاء بچھے گا لیکن آپ والوں بچ چوتھا میں سنا پڑھنے جا رہا ہوں ذرا سا جڑیے گا کہ حسین والے جلوس لے کر خدا کے گھر تک پہنچ چکے ہیں قسم خدا کی حسینیت کا یہاں پہ ایک اجدہام ہوگا جنار بھائی دعائیں چاہتا ہوں قسم خدا کی حسینیت کا یہاں پہ ایک اجدہام ہوگا پڑھیں گے نوحہ کریں گے ماتم یہیں پہ فرش اعضاء بچھے گا سعودیوں سے یزیدیوں تک ہر ایک کا جینا حرام ہوگا پڑھیں گے نوحہ کریں گے ماتم یہیں پہ فرش اعضاء بچھے گا سعودیوں سے یزیدیوں تک ہجام تمہارا کیا ہوگا جب آخری حاجی آئے گا انجام تمہارا کیا ہوگا جب رخ سے فردہ ہٹائے گا انجام تمہارا کیا ہوگا انجام تمہارا کیا ہوگا سب مل کے بولیں بس یا منہم رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا ہر من کرموں کی کھائے گا حقدار کو حق دلوائے گا انجام تمہارا کیا ہوگا جب قبروں سے اٹھوائے گا جب زندہ مجلوائے گا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں جب قبروں سے اٹھوائے گا انجام تمہارا کیا ہوگا جب زندہ مجلوائے گا کیا کہنے ہیں جب زندہ مجلوائے گا انجام تمہارا کیا ہوگا جب آنے والا آئے گا انجام تمہارا کیا ہوگا سب مل کے یا علیہ حسین والے جلوس لے کر خدا کے گھر تک پہنچ چکے ہیں پڑھیں گے نوحہ کریں گے ماتم یہی پہ فرشے عذا بچھے گا بہت اچھا نعرہ لگا دیا ہے وہ بہت آئیتے سے مصرے سن لیں کہ رہے سنائے سبت پیمبر سے جس کو کام رہا رہے حیات میں وہ شخص تیز گام رہا فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا لفظوں کی نزاکتوں کو لکنوں سمجھتا ہے فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا یہاں سے نیا کلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد التماس سے دعا حاضر کرتا ہوں سنیے گا کہ کربلا سے شام تک پھر شام کے زندان تک میں اتنی دیر پڑھوں گا اتنی دیر پڑھوں گا کچھ نہیں جب تک وہ پڑھوائیں گے تب تک پڑھوں گا اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا اس لیے کہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ آکے یہاں کچھ کلام کر کے چلا جائے اگر ان کی اجازت نہ ہو میں یہاں جب مزرے پیش کرتا ہوں سنیے گا ناصر بھائی حاضر کرتا ہوں کہ کربلا سے شام تک ایک احتمام رکھا ہے کربلا سے شام تک پھر شام کے زندان تک سبر کی تلوار سے ظالم کا پیکر کھا کر کربلا سے شام تک پھر شام کے زندان تک سبر کی تلوار سے ظالم کا پیکر کھا کر سید سجاد نے نانا کے روزے پر کہا ہم مدینہ آگئے سیاد کے پر کھا کر کہاں سو رہے ہیں آپ خدا کی قسم یہ مجمع بیدار ہے لیکن یہاں سے صفات اٹھ رہے ہیں اگر آپ کے موں میں زبان اللہ نے دیئے تو ذکرِ علی کے لیے دیئے ہیں کہ سیدے سجاد نے نانا کے روزے پر کہا ہم مدینے آگئے سیاد کے پر کاٹ کر علی کی لادلی ہے خواہرِ جرار ہے زینب اس کے بعد کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ہے بس آخری کلام اور آخر کلام میں ایک مطلع چھے شیر آزر کرتا ہوں سنیے گا کہ علی کی لادلی ہے خواہرِ جرار ہے زینب حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب جری نے اس لیے شاید زمین پر خط بنایا ہے نگاہِ بد نہ آجائے کہیں اس پار ہے زینب جری نے اس لیے ایک شیر کے لیے طاقت بچا رہا ہوں اگر آپ اپنے قد سے نہ کھڑے ہو گئے تو پڑھنے کا فائدہ بھی کیا آج کی رات کا توفہ کرتاز کرولائی کی طرف سے کہ جری نے اس لیے شاید زمین پر خط بنایا ہے نگاہِ بد نہ آجائے کہیں اس پار ہے زینب وہ کہتے ہم مٹا دیں گے ازاداری وہ کہتے ہم مٹا دیں گے ہم اب کسی سے ازاداری نہیں مٹ سکتی دعویٰ پیش کر رہا ہوں اگر قبول کیجے تو قبول کر لیجے کہ جری نے اس لیے شاید زمین پر خط بنایا ہے نگاہِ بد نہ آجائے کہیں اس پار ہے زینب ارے کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی ازاداری یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دار ہے زینب کہہ سو رہے ہیں آپ ذرا سا جھوڑیے گا ایک شیر پڑھنے کے لیے طاقت جمع کر رہا ہوں اس لیے کہ مائک تو بہرحال قلیجہ نکالنے والوں کے خاندان کا ہے اگر یہ اس خاندان کا ہے تو ہم بھی حمزہ کے خاندان کے ہیں یہ یاد رکھیں میں آذر کرتا ہوں کہ جری نے اس لیے شاید زمین پر خط بنایا ہے نگاہِ بد نہ آجائے کہیں اس پار ہے زینب چاہے کائنات کی عدالت ہو یا مولاِ کائنات کی بغیر دلیل کے دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی ازاداری یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دار ہے زینب ہر ایک گھر میں ازا خانوں کا سجنہ یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب لکنہ ازا خانوں کا شہر ہے صرف ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں جس کے لیے اتنے شیر سنائیں ذرا سا سن لیجئے گا کلیجہ واقعی بڑھ جاتا ہے جب آپ سن لیتے ہیں سنیے گا ایک آخری شیر اور التماع سے دعا بلال بھائی دعائیں چاہتا ہوں کہ کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی ازاداری یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دار ہے زینب ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب شیر سنیے کہ کہا یہ ڈھلتے ڈھلتے روز آشورہ کے سورج نے کہ آج کے مصرہ پہنچ جائے اور میں اپنی جگہ لے لوں نمسہ جن لیجئے گا سن لیجئے گا کہ کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی ازاداری یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دار ہے زینب کہا یہ ڈھلتے ڈھلتے روز آشورہ کے سورج نے شہیدوں چین سے سوتے رہو بیدار ہے زینب